فصل بیان کی پانچمیں قسم بیان حال ہے جو آج ہم پڑھیں گے بھائی بیان حال کی تعریف مصنف نے نہیں کی کیونکہ بڑی واضح اور ظاہر سی بات تھی لیکن آپ لکھ لیجئے بھائی بیان حال کی سے کہتے ہیں بیان حال وہ سکوت ہے سکوت سین کاف چھوٹا ہے تا دو نکتوں والی سین چھوٹا کاف اور تا دو نکتوں والی بیان حال وہ سکوت ہے جو متقلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے جو متقلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے بیان بن جائے سکوت فی موزع البیانی بیانن سکوت فی موزع البیانی بیانن سکوت فی موزع البیانی بیانن سمجھ میں آیا ہے بیان حال کس چیز کا نام ہے سکوت خاموشی کا نام ہے ایک مقام ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے بیان کا لیکن متقلم اس موقع پر خاموش رہتا ہے اس کی یہ خاموشی ہی بیان ہے اس کی یہ خاموشی ہی تو بعض اوقات مقام ہوتا ہے بیان کا لیکن بیان کی وہاں حاجت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لیکن متقلم خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس کی یہ خاموشی ہی کیا بن جاتی ہے بیان بن جاتی ہے اس کا حال دلالت کرتا ہے اس کا حال بتلا دیتا ہے کہ یہ خاموشی کیا ہے بیان ہے بھئی اس کا حال بتلاتا ہے اس کا حال دلالت کرتا ہے کہ یہ خاموشی کیا ہے بیان ہے مثالوں سے بات خوب واضح ہو جائے گا مثال اس کی صاحب کتاب ذکر کریں گے کہ جیسے صاحب شریعت یعنی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور پیغمبر نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہو اس پر توکا نہ ہو اس پر روکا نہ ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام جائز ہے یہ کام کیا ہے جائز ہے پیغمبر کے سامنے صاحبہ کوئی کام کریں کوئی معاملہ کریں اور پیغمبر خاموش رہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام کیا ہے صحیح ہے جائز ہے اگر یہ کام جائز نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ پیغمبر نہ بولتے پیغمبر کا تو کام ہی کیا ہے کہ وہ اصلاح کریں نہ حق ہو نہ جائز کام سے روکیں اور جائز کا حکم دیں اور پیغمبر کے سامنے کام ہو رہا ہے اور پیغمبر نے صحابہ کو اس پر ٹوکا نہیں اس پر روکا نہیں منع نہیں کیا معلوم ہوا یہ کام جائز تھا اسی لئے پیغمبر نے نہیں روکا اگر نہ جائز ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کی ذات مہا پر خاموش رہتی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو پیغمبر کے سامنے کام ہوا ہو اور پھر بھی پیغمبر نہ ٹوکیں خاموش رہیں سکوت اختیار کر لیں تو پیغمبر کا یہ سکوت کیا ہے بیان ہے بھئی کیا ہے بیان ہے ان پیغمبر کا حال دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ کیا ہے ان کی خاموشی کیا ہے بیان ہے اور اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی یہ کبھی نہیں ہو سکتا مالا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی نجائز کام ہو اور پیغمبر نہ ٹوکے ہوئی اس کو کہتے ہیں تقریر النبی اس کو کیا کہتے ہیں تقریر النبی آگے سنت کی بحث میں بھی یہ بات آ جائے گی ابھی بھی یہ بات سمجھ لیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغمبر اس سے نہ ٹوکیں یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور اس کو تقریر النبی کہتے ہیں تقریر النبی سمجھ میں آیا بھئی تقریر النبی چنانچہ حضرت شیخ ترمیزی رحمہ اللہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے بھئی وہ فرماتے تھے کہ جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ہے انسان حیوان و ناطق سے مرقب ہے دو چیزوں سے مرقب ہے لیکن پیغمبر کی جو ہے فطرت میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے اس کی ذات اور حقیقت میں ایک تیسری چیز بھی داخل ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ناحق کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا ناجائز کام پر وہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتا بھئی تو یہ پیغمبر کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اس کی ذات میں داخل ہوتی ہے وہ ناجائز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا جیسے ناجائز دیکھے گا فوراں اس کو کیا کر دے گا دوکے گا اس سے منع کرے گا اور روک دے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اس کو تقریر النبی کہتے ہیں اور پھر عجیب دلیل ذکر فرمائی مالانا جو کہتا ہی دنیا کی کتابوں کے اندر نہیں ملتی الہامی دلیل ذکر کی مالانا قرآن سے اس کی بھئی قرآن میں بھئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صدر علیہ السلام والا واقعہ آتا ہے بھئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صدر علیہ السلام کے ساتھ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تقوینی علم دیا تھا تقوینی علم بھئی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے اور وہ واقعہ مشہور قرآن میں بھی آتا ہے آپ نے سنا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچے کشتی میں سفر کرنے لگے دریاں میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک سختے کو اکھاڑ دیا توڑ دیا ایک سختے کو پھر دوسر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں ٹوکا کہ یہ آپ نے کیا کیا ان بیچاروں کی کشتی کیا کر دیا آپ نے حراب کر دیا پھر آگے گئے پتی کے اندر جو آپ نے کشتی کو ٹوک دیا حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا میں بولوں گا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا پھر آگے چلے ایک بستی کے اندر پہنچے وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو ختم کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے نہیں پھر وہ خاموش ہو گئے بھئی کہ میں بھول گیا تھا پھر آگے ایک اور بستی کے اندر چلے پہنچے بھئی بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا بھئی تو پھر وہاں ایک دیوار تھی ٹیڑی تھی گرنے والی تھی اس بستی کی حضر علیہ السلام نے اس کو گرایا اور پھر دوبارہ سارے کو سیدھا تعمیر کر دیا بھئی حضر علیہ السلام پھر بولے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے ہمیں کھانا وغیرہ نہیں دے رہے یہ پوری بستی والے اور آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں آپ کو عجرت لینی چاہیے کیا لینی چاہیے ان سے عجرت تو لینی چاہیے بھئی تو دیکھا تین جگہ ٹوکا بھئی حضر علیہ السلام نے اور ہر جگہ فرماتے کہ میں بھول گیا تھا حضر شیخ ترمیزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھولے ہو سکتا ہے پہلی جگہ بھولیں ہوں تین جگہ بھولیں ایسا تو ایسا نہیں ہو یہ تقریر النبی کی مثال ہے کیونکہ بظاہر یہ کام ناجائز تھے مولانا پیغمبر تو ناجائز کام کو دیکھ کر کبھی خاموش رہی نہیں سکتا سمجھ میں آیا تو لہذا وہ تینوں مرتبہ بول اٹھے بھئی یہ تقریر النبی کی مثال وہ ذکر کیا کرتے تھے قرآن سے بھئی تو دیکھئے وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ بَقِي بَيَانِ حَالِ جو ہے فَمِثَالُهُ فِي مَا تو مثال اس کی بھئی اس صورت میں اِذَارَعَا صَاحِبُ الشَّرْعِ عَمْرًا مُعَایَنَةً جب دیکھا صاحبِ شریعت یعنی پیغمبر نے عَمْرًا کسی کام کو کسی معاملے کو مُعَایَنَةً مشاہدہ کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے یعنی ان کے سامنے کوئی کام ہوا فَلَمْ يَنْحَانْ ذَالِكَ بس مَنَا نہیں فرمایا اس کام سے تو کَانَ سُقُوتُهُ بِمَنزِلَتِ الْبَيَانِ تو ان کا سقوط اس بیان کے درجے میں ہوگا کہ اَنَّهُ مَشْرُعُن کہ یہ کیا ہے مشروع ہے تو ان کا خاموش رہنا اس بیان کے درجے میں ہے کہ یہ کام کیا ہے مشروع ہے یعنی جائز ہے یہ کام کیا ہے جائز ہے بیانِ حال کا پتہ چلا بھئی سب کو کس چیز کا نام ہے سقوط خاموشی کا نام ہے جو بیان بھئی متقلم کے دلالتِ حال کے وجہ سے اسی طرح شفا کے بارے میں آپ جانتے ہیں بھئی شریعت نے حق دیا ہے کسی بھی شخص کو کہ جب اس کے شریعت ساتھیوں میں سے کوئی ایسی زمین ہے جس میں وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ شریک ہیں یا شریک ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص زمین کو بیچتا ہے بھئی اپنے حصے کو شرکت والی زمین میں سے کیا کرنا چاہتا ہے بیچنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ حق یہ شریکوں کا ہے ان کو بیچنی چاہیے اگر ان کو نہیں بیچتا کسی تیسرے کو بیچ دیتا ہے تو ان شریکوں کو شفا کرنے کا حق حاصل ہے بھئی مثلا بھئی ایک کناز زمین ہے مشترکہ ہے زیاد اور عمر کی تقسیم نہیں کی بھئی یہ دونوں کی مشترکہ ہے بھئی تقسیم کر دی پھر تو الگ الگ ہو گئی دونوں کی تقسیم نہیں کی دونوں کی زمین مشترکہ ہے بھئی اب عمر اپنے حصے کو بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کس کا حق ہے زیاد کا حق ہے کہ وہ شریک ہے اس کو بیچے اگر اس نے زیاد کو بتائے بغیر کسی اور کو بیچ دی تو شریعت نے اس شریک کو حق دیا ہے شفا کرنے کا یعنی وہ زبردستی اس زمین کو قیمت دے کر لے لے گا بھئی مثلا عمر نے کس کو بیچ دی مالا بکر کو بیچ دی ایک لاکھ روپے میں اپنا حصہ بھئی نصف کناز جو اس میں ہے وہ بیچ دیا کس کو بکر کو تو آپ اس جیسے ہی پتا چلے گا یہ شفا کر سکتا ہے چنانچہ یہ اگر لینا چاہتا ہے تو بکر کو ایک لاکھ دے دے گا اور زمین کیا ہو جائے گی اور یہ زبردستی ہوگا لینا بکر انکار بھی کرتا رہے نہیں انکار بھئی وہ روک نہیں سکتا کیونکہ یہ حق کس نے دیا ہے زید کو شریعت نے اسی طرح اگر کوئی دوسرے پڑوسی ہے زمینیں ملی ہوئی ہیں سات والی زمین آپ کی زمین وہ بکر رہی ہے بھئی تو آپ کو بھی پڑوسی کو بھی شریعت نے شفے کا حق دیا ہے جب وہ زمین آپ کے ساتھ ملی ہوئی آپ کی زمین تو آپ اس سب سے پہلے کس کا حق ہے آپ کا حق ہے پڑوسی کا حق ہے اس کو بیچی جائے اگر وہ انکار کرے پھر کسی اور کو بیچی جائے لیکن اگر اس کو بتایا یا نہیں کسی اور کو بیچ دیا اس پڑوسی کو شریعت نے کیا حق دیا ہے شفے کا حق دیا ہے چنانچہ مثلا ساتھ والے نے بیچ دی زمین کسی شخص کو آپ اوراں شفا کر کے جتنے پیسے اس نے ادا کیے تھے وہی پیسے اس کو دے کر زمین لے لیں گے بھئی وہ انکار کرتا رہے پھر بھی انکار نیکہ سکتہ شریعت نے حق دیا ہے شفے تو شفا ہوتا ہے دفع زرر جوار کے لیے بھئی پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے یاد رکھو پڑوسی نیک ہو تو زندگی بڑی آسان اور اچھی گزرے گی پڑوسی خراب ہو تنگ کرنے والا ہو تو زندگی عذاب بن جائے کرتی ہے ہر بات میں آپ کو تنگ کرے گا جان بھی نہیں چھوٹے گی ہر وقت آپ کی گھر کے ساتھ ہے ان کا گھر تو لہٰذا اس وجہ سے پڑوس کے ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے کس کا حق دیا ہے کہ پتہ نہیں اگلا شخص آئے گا وہ کیسا ہوگا کہیں وہ برا شخص نہ ہو اور وہ آپ کو سنگ نہ کرے تو شریعت نے کیا حق دے دیا ہے شفے کا سمجھ میں آیا شریک میں بھی یہی وجہ ہے پڑوسی کے اندر بھی یہی وجہ ہے دفعے ضررے جوار سے بچنے کے لیے اب یاد رکھو شفے کے اندر آپ نے پڑا ہے کئی طلبیں ضروری ہیں سب سے پہلی طلبیں معاصبت کہلاتی ہے جس مجلس میں شفیع کو پتہ چلتا ہے کہ زمین میرے ساتھ والی زمین بکی ہے اسی مجلس میں فورت اس کا یہ کہنا کہ میں شفا کرتا ہوں یا میں اس پر شفا کروں گا وغیرہ کہنا ضروری ہے اس کو کیا کہتے ہیں طلبیں معاصبت کہتے ہیں سورت سمجھ میں آئے بھائی جس مجلس میں علم ہوا اسی مجلس کے اندر فورا شفا کا شفا کا کی طلب کیرنا یہ کیا ہے کہ میں شفا کرتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے بھائی اگر اس مجلس میں اگر اس مجلس میں وہ خاموش رہا تو اس کی یہ خاموشی سکوت جو ہے یہ بیان بن جائے گا اس بات کا کہ وہ اس کو لینے لینا نہیں چاہتا اس کے بکنے پر ہی راضی ہے اس زمین کے بکنے پر ہی تو بھائی ضروری تھا کہ اسی مجلس کے اندر وہ کیا کرتا طلب معاصبت کرتا لیکن اس نے طلب کی اسی مجلس میں اس کو خبر ملی ایک مجلس میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ گفشپ لگا رہا ہے کسی نے آکر اطلاع دی تمہارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ پھلا آدمی نے خرید لیا ہے یہ خاموش رہا اسی طرح گفشپ لگا رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ اس کو خریدنا نہیں چاہتا اس گھر کے پکنے پر راضی ہے یہ شفا نہیں کرنا چاہتا اگر یہ شفا کرنا چاہتا تو فوراں کیا کہتا میں شفا کرتا ہوں یا میں نے اس دار پر شفا کیا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو یہاں پر بھی شفیع کا سکوت کس چیز پر کیا ہے بیان بن گیا بھئی بیان بن گیا دیکھا وَالشفیع اِذَا عُلِمَ اِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ اور شفیع نے جب جان لیا بے کے بارے میں وَاسَا عُلِمَ نہیں ہونا چاہ عَلِمَ بَيْ شفیع وَالشفیع اِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ شفیع نے جب جان لیا بے کو وَسَا قَتَا اور خاموش رہا کانا ذالک بِمَنزِلَتِ الْبَيَانِ اور یہ تو یہ اس کی خاموشی جو ہے اس بیان کے درجے میں ہوگی بھی اَنَّهُ رَاضِ ان کے وہ کیا ہے راضی ہے بِذَالِك اس بیع پر اس بیع پر وہ کیا ہے راضی ہے اور اس تر کے شفا پر وہ راضی ہے شفانی کرنا چاہتا اسی طرح بِكْرُ اِذَا عَلِمَت بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ وَسَا قَتَ تَعْنِ الرَّدِّ کَانَ ذَالِكَ بِمَنزِلَتِ الْبَيَانِ بِالْرَضَاءِ وَالْإِذْنِ اسی طرح باکیرہ جو ہے باکیرہ لیکن باکیرہ سے اجازت ضروری ہے اس سے اجازت ضروری ہے اب ولی نے اس کا نکاح زید سے کروا دیا اور پھر اس باکیرہ کو خبر ملی کہ میرے مثلا والد نے میرا نکاح کس کے ساتھ کروا دیا ہے زید کے ساتھ کروا دیا ہے اور پھر یہ خاموش رہی رد نہیں کیا اس نکاح کو تو یہ اس کی خاموشی کس چیز کی علامت ہے رضا مندی کی علامت ہے معلوم وہ راضی ہے اس نکاح پر اور اس کی طرف سے ولی کو اجازت ہے سورة سمجھ میں تو دیکھو اس کا سکوت کس چیز کی علامت ہوا رضا کا تو یہ مولانا یہ سکوت اس کا بیان بن گیا یہ بیان حال ہے بھئی بھئی رضا مندی اور اجازت کے بیان کے درجے میں ہوگی سمجھ میں آیا اس پہ اشکال ہوتا ہے بھئی باقیرہ کی خاموشی کو رضا مندی پہ کیوں محمول کیا گیا انکار پہ کیوں نہیں محمول کیا گیا ہو سکتا وہ اس پہ راضی نہ ہو لیکن آپ کیا رہے اگر وہ خاموش رہی تو یہ رضا مندی کے علامت ہے بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کے علامت ہو انکار کی آپ نے اس کو رضا مندی کے علامت کیسے ٹھہرا دیا تو جواب یہ مولانا کہ اس کے جواب دینے کی دو صورتیں تھیں یا وہ نعم کہے یا لا کہے کیا کہے نعم کہے گی ٹھیک ہے اور یا کیا کہے گی لا یا قبول کرے گی یا رض کرے گی تو آپ دو ہی صورتیں تھیں اور نعم کے کہنے کے اندر حیاء ہے لا کے کہنے کے اندر حیاء نعم کے اندر حیاء اس طرح ہے کہ وہ کہتی ہے ہاں مجھے قبول ہے تو اس میں تو حیاء ہے شرم کی وجہ سے وہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ معلوم ہوا وہ شادی چاہتی ہے نکاح چاہتی ہے خامند کو چاہتی ہے مولانا تو حیاء کی وجہ سے اس باقرہ کے لیے نعم کہنا مشکل ہے لیکن لا میں تو رج ہے اس کے اندر تو کوئی مانع نہیں تو لہذا اس کی خاموشی تو یہ یہاں پر وہ لاک کہہ سکتی تھی اگر اسے پسند نہیں تھی پسند نہیں تھا یہ نکاح لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہی معلوم ہوا یہ کسی اس کی علامت ہے رضا مندی اور اجازت کی سورت سمجھ میں آئی بھئی اور اسی طرح آقا نے جب دیکھا عبدہ اپنے غلام کو خرید و فروخت کر رہا ہے فسوق بازار میں پسند پسند خاموش رہا کان زال ک بھی منز لتی لزنی تو اس کی خاموش اجازت کے درجے میں ہوگی فیصیر مازون تو وہ غلام کیا بن جائے گا مازون بن جائے گا یاد رکھو غلام دو قسم پر ہے ایک عبد مازون ہے ایک عبد محجور ہے اس پر ممانعات ہے شرعان وہ کسی قسم کے معاملات وغیرہ لوگوں کے ساتھ ہے آقا کی اجازت اور ایک عبد مازون ہے جس کو آقا نے اجازت دے دی ہو کہ تم تجارت وغیرہ کر سکتے ہو آج ایک آقا تھا بازار سے گزر رہا ہے اس نے دیکھا اس کا غلام لوگوں کے ساتھ خرید و فروغ میں مصروف ہے اور پھر بھی وہ خاموش رہا موقع تو تھا اس کو سے اس کے غلام کو خرید و فروغ کی اجازت ہے تو یہ عبد محجور نہ رہا اب کیا بن گیا عبد مازون بن جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی عبد مازون وجہ اس کی یہ مارا نا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من غر مسلما او غیر ہو لعن اللہ من غر مسلما او غیر ہو اللہ لعن فرمائے اس شخص پر جس نے ضرر پہنچایا مسلمان کو یا غیر مسلمان کو جس نے کسی کو ضرر پہنچایا اللہ اس کے اُس پر کیا ہو لعن یہ ایک حدیث ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے دھوکہ کیا وہ محمے سے نہیں لعن اللہ من ضر مسلما او غیر ہو تو یہاں پر آقا گزر رہا ہے آقا گزر رہا ہے اور اس نے اپنے عبد مازون کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا نہیں تجارت کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کو منع نہیں کیا چاہی تو کیا تھا کہ وہ کیا کرتا اس کو خرید و فروغ سے منع کرتا لیکن اس نے منع نہیں کیا لوگوں نے بھی دیکھا کہ دیکھو آقا گزرا ہے اس نے اپنے غلام خرید و فروغ سے نہیں روکا معلوم ہوا ہے یہ اجازت دے چکا ہے تو اب لوگ اس کے ساتھ اور زیادہ خرید و فروغ کریں گے یہ تو کیا ہے عبد مازون ہے اور نتیجتا لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچے گی اگر ہم یہ حکم لگائیں کہ عبد مازون نہیں بلکہ کیا ہے عبد ان کا تو مال دوب جائے گا ان کے ساتھ خرید و فروغ کر رہے چیزیں لے رہا ہے پیچ رہا ہے اور بعد نے آقا کہتا ہے نہیں بھئی اس کی تو اجازت ہی نہیں تھی یہ تو محجور ہے میں تو ذمہ دار کسی چیز کہا نہیں بھئی تو لوگوں کو کیا پہنچے گا ضرر پہنچے گا مالانا تو لہذا اس لیے ضرر حدیث جو ذکر کی من لعن اللہ من ضرر مسلمن او غیرہ ہو کہ لعنق اللہ کی جس نے نقصان پہنچ ہے مسلمان کو یا غیر کو لہذا اس ضرر کو دور کرنا واجب ہوا اس ضرر کو دور کرنا واجب ہوا اس لیے ہمارے فقہہ اکرام نے فرمایا کہ یہ عبد اب کیا شمار ہوگا عبد مازون تاکہ ضرر کو دور کیا جائے لوگوں کو ضرر سے بچایا جائے تو کہتے ہیں فیاسیر ومازون انفی تجارات وعبد مازون دو غلام مازون بن جائے گا تجارتوں میں وَالْمُدَّ عَلَيْهِ اِذَا نَكَلَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَائِ يَكُونُ الْامْتِنَعُ بِمَنزِلَةِ الرَّضَائِ بِلُزُومِ الْمَالِ بِطَرِيقِ لِقْرَارِ عِنْدَهُمَا وَبِطَرِيقِ الْبَضْلِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئے ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کسی چیز وغیرہ کا تو یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یہ کہلائے گا مُدَّعِ اور جس پر دعویٰ کیا وہ کیا کہلائے گا مُدَّعَ علیہ کہلائے گا اور مشہور حدیث ہے مولانا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِ وَالْيَمِينُ عَامَنْ عَنْكَرَ بَيِّنَةُ مُدْعِ پر ہے دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا اور مُدَّعَ اور مُنکر کے ذمہ کیا ہے تو جس نے دعویٰ کیا ہے ضروری ہے کہ وہ قاضی کے سامنے کیا لے کر آئے گواہ لے کر آئے اگر وہ گواہ نہ لاسکا تو پھر جس پر دعویٰ کیا مُدَّعَ اُس سے قاضی پھر کہے گا کہ قسم اٹھاؤ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو کیا کرے گا قسم اٹھا لیتا ہے تو بری ہوا اور اگر وہ قسم سے خاموش رہتا ہے تو وہ جو دعویٰ ہے اس پر ثابت ہو جائے گا دعویٰ کیا ہے اس پر ثابت ہو جائے گا اگر مال کا دعویٰ تھا تو اب مال اس پر لازم ہو جائے گا مال اس کو دینا پڑے گا اس کو تو کیا چاہیے تھا قسم اٹھا لے لیکن یہ تو قسم اٹھانے سے باز رہتا ہے رکا رہتا ہے سکوت اختیار کرتا ہے کیا اختیار کرتا ہے سکوت بھئے آپ مدعی کے پاس گوا کوئی نہیں مدعی سے قاضی نے کہا قسم اٹھاؤ اور مدعی کیا کرتا ہے خاموش رہتا ہے اس کی خاموشی بیان ہے کس چیز کا کہ یہ لزوم مال پر راضی ہے لزوم مال پر کیا ہے کہ اس پر مال لازم کر دیا جائے اس مال اس پر لازم ہو جائے یہ اس پر راضی ہے اس کا سکوت یہ بات سمجھ میں آگئے تو یہ بیان بن گیا مالنہ اس کا سکوت اس کا حال دلالت کر رہا ہے چاہیے تو یہ تھا یہاں وہ بوزتا قسم اٹھاتا لیکن وہ خاموش رہا معلوم ہوا وہ مال کے لازم ہونے پر راضی ہے اب یہ لازم ہونا کس طریقے پر ہوگا اقرار کے طریقے پر ہوگا یا بضل کے طریقے پر اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ جو اس پر مال لازم ہوگا یہ اقرار کے طریقے پر ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رمولہ فرماتے ہیں یہ جو مال اس پر لازم ہوگا یہ کس طریقے پر ہوگا بھئی اس میں تو اتفاق کونوں کا کہ مال لزوم مال پر یہ شخص راضی ہے لزوم مال پر اس پر مال لازم ہوگا لیکن کس طریقے پر ہوگا اقرار کے طریقے پر یا بزل کے طریقے پر اس میں کیا ہے اختلاف صاحبین کے نزدیک کس طریقے پر ہوگا اقرار کے طریقے پر اور امام صاحب کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں یہ جو اس میں مال لازم ہوا ہے یہ اقرار کے طریقے پر ہے یعنی اس کا خاموش رہنا دراصل اقرار کرنا ہے کہ یہ دوسرا اپنے دعوے میں سچا ہے میرے واقعی اس کا اتنا مال دینا ہے میرے ذمہ باقی ہے تو یہ کس طریقے پر ہے اقرار کی گئے دوسرا اپنے دعوے میں کیا ہے دوسرے کے دعوے کا کیا کر لیتا ہے اقرار کر لیتا ہے کہ واقعی میرے ذمہ اس کے اتنے پیسے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس کا ثقوت جو ہے یہ اقرار کے درجے میں نہیں ہے بلکہ یہ کس درجے میں ہے بزل مال کے درجے میں ہے یعنی یہ شخص قسم اٹھانے پر راضی نہیں ہاں قسم سے مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے مال دے کر قسم سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے چھڑا رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ معزز آدمی سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا بھئی معزز آدمی سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا بھئی وہ کہتا ہے میں مال خرچ کرنے کو تیار ہوں لیکن اتنے مال کے لیے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا بھئی سورت سمجھ میں آئی تو یہ صاحبین فرماتے ہیں اس نے جو سکوت اختیار کیا اس میں اس پر مال لازم ہوا اور یہ لزوم مال کس طریقے پر آیا یہ قرار کے طریقے پر یعنی کہ اس نے قرار کر لیا کہ یہ شخص اپنے دعوے میں کیا ہے سچا ہے امام صاحبی فرماتے ہیں کہ اس کا سکوت جو ہے یہ لزوم مال پر رضا مندی کے علامت ہے مال اس پر لازم ہو جائے گا لیکن یہ لزوم کے طریقے پر آئے گا بزر کے طریقے پر آئے گا اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہ شخص نے اغر کر لیا ہے بلکہ کیا بانا سمجھا جائے گا یہ قسم کا فیبیا دے رہا ہے اپنے آپ کو قسم سے بچا رہا ہے چھڑا رہا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُدْعَ عَلَيْهِ اِذَا نَقَلَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَائِ مُدْعَ عَلَيْهِ نے جب انکار کر دیا مجلسِ قضاء میں نَقَلَ کَمَانا رُکْنَا بَازْ رَحْنَا قسم سے جب اس نے وہ باز رہا قسم سے فی مجلسِ قضاء مجلسِ قضاء کے اندر انقاضی کی مجلس میں يَقُونُ الْإِمْتِنَعُ بِمَنْزِلَةِ الرَّضَائِ تو اس کا یہ باز رہنا رضا مندی کے درجے میں ہوگا بِلُزُومِ مَالِ لُزُومِ مَالِ لُزُومِ مَالِ کے ساتھ رضا مندی کے درجے میں ہوگا یعنی وہ لزومِ مال پر راضی ہے بِطْرِقِ الْإِقْرَارِ عِنْدَهُمَا اور یہ لزومِ مَالِ کے طریقے پر ہوگا اِقْرَارِ کے طریقے پر ہوگا عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک وَبِطْرِقِ الْبَذْلِ عِنْدَا عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور بَذْل کے طریقے پر ہوگا امامِ آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک فَالْحَاصِلُ أَنَّا سُقُوتَ فِي مَوزِعِ الْحَاجَتِ الْبَيَانِ بِمَنزِلَتِ الْبَيَانِ حاصلِ بحث یہ ہے مولانا حاصلِ کلام یہ کہ سکوت اختیار کرنا فِي مَوزِعِ الْحَاجَتِ الْبَيَانِ حاجت الْبَيَانِ کی جگہ میں حاجت الْبَيَانِ ایسی جگہ جہاں بیان کی حاجت تھی اس جگہ میں سکوت اختیار کرنا بِمَنزِلَتِ الْبَيَانِ یہ کس کے درجے میں ہے بیان یہ تو محل تھا اس کو بیان کرنا چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس مقام میں جہاں بیان کی حاجت تھی اور پھر وہ کیا رہا خاموشی اختیار کی تو یہ کس کے درجے میں ہے بیان ہی کے درجے میں ہے بھئی وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی بھئی اَسْتُقُوتُ فِي مَوزِعِ الْبَيَانِ بَيَانُن بیان کی جگہ میں سکوت یہ کیا ہے بیان ہے وَبِحَادَ تَرِيقِ قُلْنَا اور اسی طریقے پر ہم کہتے ہیں یعنی یہ سکوت اختیار کرنا حاجت کی جگہ میں یہ کیا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں الْعِجْمَعُ يَنْعَقِدُ بِنَقْسِ الْبَعْزِ وَسُقُوتِ الْبَاقِينَ کہ اجماع منقد ہو جاتا ہے بات کی تصریح کے ساتھ اور باقیوں کے سکوت کے ساتھ بات کی تصریح کے ساتھ اور بات کے سکوت کے ساتھ بھئی اجماع کی بحث بھی آنے والی ہے یہ بات وہاں بھی آ جائے گی بھئی دیکھو ایک مسئلے پر کسی زمانے کے تمام اہلِ اشتہاد اکٹھے ہو جائیں وہ یہ اجماع کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بھئی ایک مسئلہ پیش آیا اور تمام صحابہ اس مسئلے پر متفق ہو گئے تو یہ کیا کہلائے گا ان کا اجماعِ صحابہ کہلائے گا بھئی سمجھ میں آیا یا ان کے اگلے زمانے والے سارے بڑے علماء بھئی اہلِ اشتہاد اس ایک مسئلہ پیش آیا اور سارے اس پر متفق ہو گئے یہ کیا کہلائے گا اجماع کہلائے گا لیکن یاد رکھو ہمارے نزدیک اجماع میں ہر ایک کا بولنا کہنا ضروری نہیں بھئی ہر ایک کا اس کو بیان کرنا ضروری یہ ضروری نہیں جتنے اہلِ اشتہاد اکٹھے ہوئے ہیں ہر ایک تائید میں کہے بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہے دوسرا بھی کہے ایک نے بیان کر دیا اور باقیوں کو خبر پہنچ گئی اور وہ خاموش رہے ایک نے کیا کر دیا بیان کر دیا مسئلے کو ذکر کر دیا بات بتلا دی کہ با مسئلہ اس طرح ہے اور باقی ساروں کو خبر پہنچی اور پھر وہ خاموش رہے ان کو وقت بھی ملا بھئی تو تین دن کا وقت مل گیا بھئی غور و فکر کر سکتے تھے اگر یہ بات ناحق ہوتی تو کیا کر سکتے تھے رد کر سکتے تھے لیکن کسی نے بھی رد نہیں کیا سارے خاموش رہے یہ ان کی علامت ہے اس بات کی کہ ان کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہے تو یہ اجماع ہوا اجماع سکوتی کہلائے گا کیا کہلائے گا اجماع سکوتی کہلائے گا سورہ سمجھ میں آئے بھئی بھائی مثلاً صحابہ تو ایک معاملہ درپیش ہوا بھائی بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ مسئلہ بات نے ذکر کر دیا ان میں سے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے آچھا وہ مسئلہ ذکر کرتا ہے بات بس لاتا ہے اور باقی سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں کسی نے اس کو رد نہیں کیا اور جو غیر حاضر تھے ان کو بھی خبر پہنچ گئی ان میں سے بھی کسی نے رد نہیں کیا معلوم ہوا ان کی بات ٹھیک ہے سارے اسی بات پر اس کو سب قبول کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ سب اکٹھے ہیں اس مسئلے میں تو یہ اجماع ہوا اور کونسا اجماع 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 سکوتی ہوا اجماع سکوتی سمجھ میں آیا بھائی یہ و بیہادت طریقے اور اسی طریقے پر قلنا ہم نے کہا الاجماع یا ناقد و بی نفس البازی و سکوت الباقین اجماع منقض ہو جاتا ہے بات کی تصریح سے اور باقیوں کے سکوت سے چھٹی قسم بیان کی بیان عطف ہے بیان عطف اس کو کہتے ہیں جس میں معتوف بیان بن جائے معتوف انعالی کے لئے بھائی حرف عطف سے جو پہلے آئے وہ کیا کہلاتا ہے معتوف انعالی اور حرف عطف کے بعد جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے معتوف تو کبھی کبار معتوف جو ہوتا ہے جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ بیان بن جاتا ہے ما قبل کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں بیان عطف کیا کہتے ہیں بیان عطف مطلع ایک شخص کہتا ہے لَفُلَانِ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْحَمُن لِفُلَانِ عَلَيَّ مِئَةُن وَدِرْحَمُن فلاں کے مجھ پر ایک سو اور درہم ہے ایک سو اور درہم ہے تو مِئةٌ ہوا ماطوف وَدِرْحَمُن کیا ہوا ماطوف اب یہ مِئةٌ سے کیا مراد ہے بھائی تو یہ آنگے درہم ان بیان بن گیا مولانا اس نے بتلا دیا کہ یہ میعہ سے بھی کیا مراد ہے درہم مراد ہیں لہٰذا اب اس شخص پر ایک سو اور ایک یعنی ایک سو ایک درہم واجب بلا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معتوف بیان بن گیا کس کا معتوف انہالے کا معتوف ہے درہم اس نے بتلا دیا کہ ماں قبل میں وہ جو مجموعہ مبہمہ بیان ہوا میعہ کیا ہے مولانا مجموعہ مبہمہ ہے کچھ بیان ہوا میعہ سے کیا مراد ہے نہیں تو یہ مجموعہ مبہمہ ہوا آگے معتوف نے اس مجموعہ مبہمہ کو بیان کر دیا یہ کیا کہلاتا ہے بیان عاطف بیان عاطف کی بحث چل رہی ہے صاحب کتاب نے آپ کو کیا بتلایا کہ کبھی کبھار معتوف کیا بنتا ہے بیان بنتا ہے کس کا معتوف انہالے کا اور بتلاتا ہے کہ معتوف انہالے بھی میری ہی جنس میں سے ہے کوئی اور چیز نہیں ہے بھئی بھئی عارف کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے مثلا کہنا تو یوں چاہیے تھا اس نے کہا کیا کہنا تو یوں چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا میعہ تو درہمیوں و درہمون میعہ کے ساتھ بھی تمیز ذکر کرنی چاہیے تھی کہ میعہ سے کیا مراد ہے درہم مراد ہے اور آگے معتوف بھی کیا ہے درہم ہے لیکن عارف لوگ چونکہ یہ اس قسم کے معاملات کثیر استعمال ہیں بھئی اس طرح ہے تو کسرت کی وجہ سے وہ اس میں تقفیف کرتے ہیں اور معتوف انہالے سے تمیز کو اور مفسر کو حضب کر دیتے ہیں بھئی تو ماہ قبل سے درہم کو حضب کر دیا اس لیے کہ آگے آنے والا معتوف بطلا دے گا یہ ماہ قبل کے عادت سے بھی کیا مراد ہے یہی معتوف مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو وہ حضب کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح عادت کا استعمال کثیر ہے اور کسرت کی اس کا تقاضی کرتی ہے خیفت کا تقاضی کرتی ہے اور خیفت کیا ہے کہ ماہ قبل معتوف انہالے میں سے تمیز کو اور مفسر کو کیا کر دیا جائے بھئی وہ جو تفسیر کر رہا ہے عادت مبہم کیت جو تمیز ہے مولانا جی سورت سمجھ میں آئی بھئی اب یاد رکھو معتوف بات کیا ہوئی کہ معتوف کبھی بان بنتا ہے کس کا معتوف ہون اب اس میں دو سورتیں ہیں بھئی معتوف انہالے تو عادت ہے اور معتوف کیا ہے کوئی چیز ہے معتوف کیا ہے کوئی چیز ہے معتوف کیا ہے معتوف انہالے کیا ہے معتوف انہالے کیا ہے معتوف انہالے عادت ہے اور معتوف کیا ہے درہمون کوئی چیز ہے بھئی اب اگر یہ معتوف کے ساتھ بھی عادت ذکر ہو معتوف کے ساتھ بھی کیا ذکر ہو عادت ذکر ہو مثلا کوئی شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ مِعَتُونْ وَسَلَا سَتُ دَرَاہِمَا مِعَتُونْ وَسَلَا سَتُ دَرَاہِمَا معطوف کے ساتھ بھی کیا ذکر کر دیا عدد ذکر کر دیا تو یہاں دو صورتیں ہیں معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہوگا یا عدد ذکر عدد ذکر ہوگا جیسے مثلا کیا کہتا ہے مِعَتُونْ وَسَلَا سَتُ دَرَاہِمَا یا عدد ذکر نہیں کرتا یوں کہتا ہے مِعَتُونْ وَدِرْحَمُنْ مِعَتُونْ وَدِرْحَمُنْ دو صورتیں ہیں بھئی اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر ہو یوں کہتا ہے مِعَتُونْ وَسَلَا سَتُ دَرَاہِمَا پھر تو بل اتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک معطوف بیان بنے گا معطوف اُنالے کا اگر معطوف کے ساتھ بھی کیا ذکر ہو عدد ذکر ہو اس نے یوں کہا مِعَتُونْ وَسَلَا سَتُ دَرَاہِمَا درَاہِمْ کے ساتھ بھی کیا ذکر ہے سَلَا سَتُ عدد ذکر ہے جب معطوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک بل اتفاق یہاں معطوف بیان بنے گا کس چیز کا معطوف اُنالے کا معلوم ہوا مِعَت سے بھی کیا مراد ہے درَاہِمْ مُراد ہے جیسے کہ سَلَا سَتَ سے کیا مراد ہے درَاہِمْ مُراد ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں چاہے وہ جو چیز جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مکیلات میں سے ہو موضونات میں سے ہو یا غیر مکیلی غیر موضونی ہو چاہے کس میں سے ہو مکیلات معافی جانے والی چیزوں میں سے ہو موضونی چیزوں وزن کی جانے والی چیزوں میں سے ہو یا ان کے علاوہ ہو مثلاً یوں کہتا ہے موزونات وزنی چیز ذکر کرتا ہے لفلان ان علیہ مئتوں و سلاست دراہیما دیرہم کس چیز میں سے ہے موزونی چیزوں میں سے ہے کس میں سے ہے یا اس کے بجائے وہ کیا ذکر کرتا ہے مکیلی چیز ذکر کرتا ہے مثلاً کیا کہتا ہے لفلان ان علیہ مئتوں و سلاست اقفضت الحنت مئتوں و سلاست اقفضت الحنت فلان کے مجھ پر ایک سو اور تین گندم کے قفیض ہیں تو دیکھا گندم کس میں سے ہے مکیلات میں سے کس میں سے ہے تو مابات جو تمیز آ رہی ہے وہ چاہے موزونات میں سے ہو چاہے مکیلات میں سے ہو جب ماتوف کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو تو یہ بیان بنے گا کس کا ماتوفون اور اگر چاہے غیر مکیلی غیر موزونی چیزی کیوں نہ ہو مثلاً یوں کہا لفلان علیہ مئتوں و سلاست عابد عابد جمع عبد کی فلان کے مجھ پر ایک سو اور تین غلام ہیں تو غلام کس میں سے ہے موزونی چیزوں میں سے ہے مکیلات میں سے ہے نہیں تو یہ غیر مکیلی غیر موزونی ہے مولانا تو بھئی ذابطہ یہ ذکر تو اب اس صورت میں بھی اس پر کتنے غلام واجب ہو جائیں گے ایک سو تین ایک سو تین واجب ہو جائیں گے ذابطہ یہ نکلا مولانا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ماتوف ماتوف کے ساتھ اگر عدد ذکر ہو تو پھر ماتوف بیان بنے گا کس کا ماتوف انالے کا بالاتفاق چاہے وہ مکیلات میں سے ہو چاہے موزونات میں سے ہو یا ان کے علاوہ میں سے ہو لیکن اگر ماتوف کے ساتھ عدد ذکر نہیں تو پھر اختلاف ہے طرفین کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مثلا ایک شخص یوں کہتا ہے لفلان علی مئت و عبد یا یوں کہتا ہے لفلان علی مئت و درہم یا یوں کہتا ہے لفلان لفلان علی مئت و قفیض حنت مئت و قفیض تو دیکھو کوئی عدد ذکر ہے ماتوف کے ساتھ ان سورتوں میں مئت و درہم عدد ہے مئت و عبد ذکر ہے عدد عبد کے ساتھ نہیں اسی طرح کہتا ہے مئت و قفیض حنت قفیض حنت کے ساتھ عدد ذکر ہے نہیں تو اس سورت میں جبکہ ماتوف کے ساتھ حدد ذکر نہ ہو عیمہ سلاسہ میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں بھی ماتوف بیان بنے گا کس کا ماتوف ان علیہ کا اور ماتوف ان علیہ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی لہٰذا اب اگر کوئی شخ ایک ایسا ہے کہ لفلان ان علیہ مئت و درہم تو کتنے اس پر درہم آ جائیں گے یہ درہم بیان ماتوف بیان بن جائے گا کس کا ماتوف تو کتنے درہم اس پر واجب ہو جائیں گے ایک سو ایک سو ایک اور اگر یہ اگر وہ مکیلی چیز لاتا ہے لفلان ان علیہ مئت و قفیض و حینت تو اس صورت میں بھی قفیض حینت بیان بنے گا کس کا ماتوف ان علیہ یعنی مئت کا معلوم ہو اس پر کتنے قفیض واجب ہو جائیں گے ایک سو ایک واجب ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر غیر مکیلی غیر موضوعی چیز لاتا ہے لفلان ان علیہ مئت و مئت و عبد مئت و تو اس صورت میں بھی یہ صوب یعبد بیان بن جائے گا کس کا ماتوف ان علیہ اور اس پر کتنے غلام واجب ہو جائیں گے یا کتنے کپڑے واجب ہو جائیں گے ایک سو ایک غلام ایک سو ایک کپڑے واجب ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آئی تم اگر ماتوف ماتوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی بیان بنے گا کس چیز کا ماتوف ان علیہ کا چاہے وہ مکیلات میں سے ہو چاہے وہ موضونات میں سے ہو چاہے ان کے علاوہ ہو صورت سمجھ میں آئی جبکہ طرفین فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کہ اگر اس صورت میں جبکہ ماتوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو تو ماتوف اگر مکیلات یا موضونات میں سے ہو تو یہ ماتوف ان علیہ کا بیان بنے گا اگر یہ مکیلات اور موضونات میں سے نہیں تو یہ ماتوف ان علیہ کا بیان لہذا اگر کوئی شخص کہ تہلی فلان ان علیہ مئتوں و درہم درہم کس میں سے ہے موضونات میں سے لہذا یہ بیان بن جائے گا کس کا ماتوف ان علیہ کا لہذا اس ایک سو سے بھی کیا مراد ہوئے درہم تو کتنے درہم واجب ہوئے ایک سوئے اسی طرح اگر ماتوف تو پھر بھی یہ بیان بنے گا لفلان ان علیہ مئت و قفیز حنت تن یہ قفیز حنت کس میں سے ہے مکیلات ہی مراد ہے لہذا کس حنت مراد ہیں کس ہو جائیں گے اس پر واجب لیکن اگر ماتوف مکیلی موضونی چیز نہ ہو مکیلی موضونی چیز مثلا کہتا ہے فلان ان علیہ یمیعت و حبد تو اس صورت میں یہ بیان نہیں بنے گا کس کا ماتوف حبد ایک حبد اس پر واجب ہو جائے گا اور شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا اور پوچھے گا بسلاو بھئی مئعت کیا مراد یا کہتا ہے مئعت و ایک کپڑا تو اس پر واجب ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ نہ مکیلات میں سے ہے نہ موضونی میں سے اس لئے یہ مئع کا بیان ماتوف حبد نہیں بنے گا لہذا اب مئع کے بیان کے لئے اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے خلاصہ بحث یہ کہ ماتوف کے ساتھ اگر عدد ذکر ہو تو وہ بیان بنے گا ماتوف انعالی کا بال اتفاق چاہے وہ چیز مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو یا ان کے علاوہ ہو لیکن اگر ماتوف کے ساتھ حدث ذکر نہیں تو پھر ماتوف بیان بنے گا ماتوف انعالی کا طرفین کے نزدیک کا جبکہ وہ ماتوف کس قبیل سے ہو مکیلات یا موضونات میں سے ہو اور اگر وہ مکیلات اور موضونات میں سے نہیں تو پھر ماتوف انعالی کا بیان نہیں بنے گا جبکہ امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت نے بھی ہمیشہ ماتوف بیان بنے گا کس کا ماتوف ہوں چاہے وہ مکیلی چیزوں میں سے ہو یا مکیلی چیزوں میں سے نہ ہو صورت سمجھ میں آ گئے طرفین کی دلیل طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئے ماتوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو وہ بیان بنتا ہے کس کا ماتوف نہ لے کب جب کہ وہ کس میں سے ہو مکیلات اور موضونات میں سے اگر وہ مکیلات اور موضونات میں سے نہیں تو بیان بھی اس لیے کہ ماتوف اسی وقت بیان بنے گا جب کہ وہ ایسی چیز ایسی چیز ہو جو دین بن کر کسی کے ذمہ میں ثابت ہو سکے دین بن کر کیا ہے کسی کے ذمہ میں ثابت ہو سکے اور مکیلی اور موضونی چیزیں کسی کے ذمہ میں دین رہ کر ثابت ہو سکتی ہیں باقی رہ سکتی ہیں جبکہ زوات القیم چیزیں کسی کے ذمہ میں دین بن باقی نہیں رہ سکتی سمجھ میں آیا آپ یہ تو کہتے ہیں کہ فلان میری کیا کرنے ہیں ایک ہزار روپے ایک ہزار درہم دینے ہیں تو دیکھا موضونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہ سکتی ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں فلان میرے ایک سو قفیز گندم کے دینے ہیں کیونکہ قفیز مکیلی چیز ہے اور مکیلی چیز دوسرے کی ذمہ میں دین بن کر لیکن آپ کا یہ کہنا کہ فلان میری سو بکریاں دینی ہیں کیا دینی ہیں ایسا تو نہیں ہوتا ایسا کوئی کہتا ہے کبھی ان کی قیمت کا حساب لگایا جاتا سو بکریاں تو خور کر لیں اسی طرح ہے بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جب ماتوف کے ساتھ عادت ذکر نہ ہو تو پھر وہ بیان بنے گا ماتوف ان آلے کا کت شخص پر کہ وہ کت میں سے ہو مکیلی اور موضونی چیز میں سے یعنی ایسی چیز ہو جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت اور اگر ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت ہو سکے یعنی غیر مکیلی غیر موضونی ہے تو پھر ماتوف بیان نہیں بنے گا کس کا ماتوف ان آلے کا سمجھ میں آیا بھائی اور جبکہ موہ یوسف رمالہ فرماتے نہیں ہاتھ صورت میں ماتوف بیان بنے گا اس لئے وہ فرماتے ہیں جب کسی نے کہا لفلان علیہ مئت وصوب تو یہ واؤ لے کر آیا اور واؤ آیا کرتا ہے عاطف کے لئے مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے جمع کا فائدہ دیتا ہے اور ماتوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتوف اور ماتوف علیہ کا ایک ہی حکم ہوا کرتا ہے ایک چیز شہواحد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں لہذا جب ماتوف ثابت ہو گیا کپڑا ہے تو پتہ چل گیا ماتوف انہلہ بھی کیا ہے کپڑا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھ بھئی وَأَمَّا بَيَانُ باقی بیانیات جو ہے فَمِثْلُ أَنْتَعْطِفَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا عَلَى جُمْلَةٍ مُجْمَلَةٍ فَمِثْلُ اس کے کہ آپ عاطف کریں کسی مکیلی یا موزونی چیز کا جملہ مجملہ پر بھئی کس پر جملہ ہے مثلا بھئی وہ ماقبل میں جو عادت ذکر ہوا مِعَا مِعَا کسی مکیلی یا موزونی چیز کا مجموعہ مبہمہ پر یقون اُسالی کا بیانا لِلجُمْلَةِ مُجْمَلَةِ تو ماتوف جو ہے وہ بیان بن جائے گا کس چیز کا اس مجموعہ مجملہ کا اس مجموعہ مبہمہ کا مثال اُس کی ازا قال کسی شخص نے کہا لِفُلَانِ اِنَا اَلَيَاتُ وَدِرْحَمُ اُن فُلَان کے مجھ پر ایک سو اور درہم ہے یہ یوں کہا مِعَتُون وَقَفِيض وَحِنْتَتِن ایک سو اور گندم کا قفیض ہے کان الاسفو بِمَنزِل اَتِلْبَيَانِ تو آتف اس بیان کے درجے میں ہوگا کہ اَنَّا الْقُلَّ مِن ذَلِقَ الجِنسِ کہ سارا کا سارا اسی کی جنس میں سے ہے وَقَذَالَو قَالَ اگر کسی نے کہا مِعَتُون وَسَلَا سَلَا 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 بِمَن ایک سو اور تین کپڑے دیکھا تو ماتوف کے ساتھ بھی کیا رہا ہے عدد آ رہا ہے اب وہ چاہے مکیلی ہو چیز یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ماتوف فالے بھی وہی ہوگا مِعَتُون وَسَلَا سَلَا اس کے ساتھ بھی عادت ذکر ہے تو لہٰالا یہ اسواب بیان بنئے گا دونوں کیلئے وَقَذَالَو قَالَ مِعْتٌ وَسَلَا اَسْلَا کس نے مِعْتٌ وَسَلَا سَلَا سَلَا مِعْتُون وَسَلَا دَرَا اِسِ کیونکہ دراصل آپ دیکھیں یہاں پر عادت کا عادت پر عاطف ہو رہا ہے میعہ پر کس کا عاطف ہو رہا ہے سلاسہ کا عاطف ہو رہا ہے اور دونوں کے لئے اکٹھی تمیز آگئی اصواب پر جب عادت بعد میں ذکر ہوتا ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے ماہ قبل میں بھی عادت ماہ بعد میں بھی عادت تو دراصل وہاں کیا ہوتا ہے عادت پر عاطف ہوتا ہے اور ماہ بعد دونوں کے لئے تمیز بن جاتی ہے تو معلوم ہوا ایک سو تین کپڑے بھئی ایک سو تین کیا ہیں اسواب وہ کیا ہیں کپڑے ہیں صورت سمجھ میں آئی اچھا تو یہ اس بات کا بیان ہو کہ انل میاتم انزال اکل جنسی کے میہ بھی اسی جنس میں سے ہے بی منزلتی قولی ہی یہ اسی قول کے درجے میں ہے جیسے احادم و عشرونت درہامن احادم و عشرونت درہامن کے قول کے درجے میں ہے بھئی آپ عادت میں بھئی اکیس سے آگے آپ کے سرم کوئی چیز گنتے ہیں بطلاتے ہیں احادم و عشرونت کتابن احادم و عشرونت احادم و سلاسونت کتابن سمجھ میں آیا بھئی اور اسی طرح کیا کہیں گے سباتم و سلاسونت کتابن کہتے ہیں یا اس طرح یا نہیں کہتے بھئی استعمال اس طریقے پر ہوتا ہے تو جیسے یہاں پر سلاستوں و سبعونت آپ نے کہا یا سلاستوں و عشرونت کہا سلاسہ پر عاطف ہے کس چیز کا عشرونت عشرونت کا عاطف ہوا سلاسہ پر اور پھر دونوں کی آگے اکٹھی تمیز آگئی کہا کیا کتابن کیا آگئی کتابن جیسے وہاں عادت کا عادت پر عاطف ہوا تھا دونوں کی تمیز کٹھی آئی تھی یہاں بھی جب معدود کے ساتھ عادت ذکر ہو جائے تو گویا کہ عادت کا کس پر عاطف ہوا عادت پر بھئی میاں تو اور پھر آگے دونوں کی کٹھی سمیز آگئی جیسے احدوں اور عشرونہ کے اندر عشرونہ کا تب کس پر ہوا احدوں پر ہوا اور پھر آگے دونوں کی کٹھی سمیز آگئی بخلاف قولہی بخلاف اس کے کہ وہ یوں کوئی کہے بخلاف اس کے معتوف کے ساتھ عدد ہے معتوف کے ساتھ عدد اور پھر جب معتوف کے ساتھ عدد نہ ہو تو کیا ذاتہ ذکر کیا تھا طرفین کے نزدیک معتوف بیان بنے گا معتوف کون ہے میاں تن وصوبون میں یہ صوبون بیان بنے گا میاں کا کس صورت میں جب یہ کس میں سے ہو مکیلی یا مکیلی موضونی میں سے ہے نہیں لہٰذا اس لئے میاں تن وصوبون یا میاں تن وشاتون کہا حیث اللہ یقون الزالی کا بیان علمیہ تھی اس صورت میں کہ یہ بیان نہیں ہوگا میاں کے لئے اس لئے کیونکہ یہ مکھیلیا موضوعی چیزوں میں سے نہیں اور اس کے سعادت بھی ذکر نہیں وقت اور یہ معطوف کا بیان ہونا خاص ہے فی عطف الواحدی ایٹ کا عطف کرنے میں بیما ایسی چیز کے ساتھ یسلوہ دین انتی زمہ تھی جو دین بننے کی صلاحیت رکھے زمہ میں جو صلاحیت دین بننے کی صلاحیت رکھے کسی کے زمہ میں کون سی چیزیں کسی کے زمہ دین بن کر رہ سکتی ہیں مکیلی اور موضونی باقی غیر مکیلی غیر مکیلی کسی کے زمہ میں دین بن کر نہیں رہ سکتی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں ماتوف کا بیان بننا ذالی کا اشارہ کس کی طرف ہے ماتوف کا بیان بننا خاص ہے فِي عَدْفِ الْوَاحِبِ ایک آتف میں ایک آتف کیا جائے بیما ایسی چیز کے ساتھ کسی ایک آتف کیا جائے کسی ایسی چیز کے ساتھ يَسْلُحُ دَيْنًا فِي الزِّمَّةِ جو صلاحیت رکھتی ہو دین بننے کی فِي الزِّمَّةِ کس میں زمہ کی یعنی کسی کے زمہ دین بن کر رہ سکے کل مکیلی والموضونی جیسے مکیل اور مکیلی اور موضونی چیزیں ہیں وَقَالَ عَبُوْ يُسْفَ رَحْمَ اللَّ عَلَمَ عَبُوْ يُسْفَ رَحْمَ اللَّهُ فَرْمَاتَهِ يَقُونُ بَيَانًا فِي مِعَتِن وَشَاتِن کہ مِعَتِن وَشَاتِن کے اندر بھی یہ شات کیا ہے بیان بنے گا کس کے لئے ماتوف انہالے کے اسی طرح مِعَتِن وَصَوْبِن اس کے اندر بھی صحب کیا بنے گا بیان بنے گا کس کے لئے مِعَا کے لئے عَلَحَادَ الْعَسْتِ اسی قانون کی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان بنے گا کس قانون کی بنا پر کہ ماتوف اور ماتوفل ہے کس کے درجے میں ہوا کرتے ہیں ایک شہ کے درجے میں ہوا کرتے ہیں اور وہ انہیں جمع کا فائدہ دیا معلوم ہو دونوں ایک ہی چیز ہیں دونوں کیا ہیں ایک دو سو نے بتلا دیا کہ مِعَا سے بھی سو کپڑے ہی مراد ہیں اور شات نے بتلا دیا آپ کے مِعَا سے بھی کیا مراد ہے شات ہی مراد ہے لہٰذا ایک سو ایک بکریاں اور ایک سو ایک کپڑے اس پر کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں سورة سمجھ میں آگئے بھئی پھولاتا ہے بحث یہاں تک یہ نکلا کہ کبھی کار ماتوف بیان بنتا ہے ماتوف انہالے کا اور یہ کس میں ہوگا عادت میں ہوگا کس میں عادت میں ہوگا اب عادت ماتوف کے ساتھ عادت کوئی ذکر ہوگا یا کوئی عادت ذکر اگر ماتوف کے ساتھ عادت ذکر ہو تو بالاتفاق ہمارے تینوں ائیمہ کے نزدیک ماتوف بیان بن جائے گا کس کا ماتوف انہالے کا چاہے وہ مکیلات میں سے ہو موضونات میں سے ہو یا زوات القیم میں سے سورة سمجھ میں آئی اور اگر ماتوف کے ساتھ عادت نہ ہو تو پھر بھی وہ بیان بنے گا کس کا ماتوف انہالے کا طرفین کے نزدیک جبکہ وہ کس قبیل سے ہو ماتوف مکیلات یا موضونات کے قبیل سے اور اگر ماتوف مکیلات موضونات کے قبیل سے نہ ہو تو پھر یہ ماتوف انہالے کا بیان نہیں بنے گا بلکہ اس کے لئے اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ ماتوف انہالے سے آپ کی کیا مراد ہے جبکہ امام ویوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ماتوف بیان بنے گا کس کا ماتوف جینی جب اس کے عادت ذکر نہ ہو پھر بھی وہ بیان بنے گا ماتوف انہالے کا چاہے وہ مکیلات میں سے ہو چاہے موضونات میں سے ہو یا چاہے ان میں سے نہ ہو اس لئے کہ وہ جمعہ کے لئے آیا کرتا ہے جمعہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور ماتوف اور ماتوف پھلے کیا ہوتے ہیں شہے واحد کے درجے میں ہوتے ہیں جب ماتوف کا پتہ چل گیا کہ وہ کپڑا ہے تو پتہ چلا ماتوف انہالے بھی کیا ہے مراد ہے اسے کپڑا ہی ہے وغیرہ امام ویوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں واو آیا ہے اور واو جمعہ مطلق کے لئے آیا کرتا ہے اور ماتوف اور ماتوف انہالے شہے واحد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں ایک چیز کے حکم میں ہوتے ہیں بھئی تو جب ماتوف کا پتہ چل گیا کہ وہ صوب ہے تو پتہ چلا کہ ماتوف انہالے بھی کیا ہے صوب ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی وہ نے دونوں کو جمع کر دیا دونوں ایک حکم میں ہیں تو جو ماتوف ہے معلوم ہوا ماتوف انہالے بھی وہی چیز ہے یہ امام ویوسف رحم اللہ کی دلیل ہے جبکہ طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ ماتوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو وہ بیان بنتا ہے ماتوف انہالے کا اس صورت میں جبکہ وہ مکیلات اور موضونات کی قبیل سے ہو وجہ یہ کہ اس میں ماتوف کا ایسی چیز جنس میں سے ہونا ضروری جو لوگوں کے ذمہ دین بن کر رہ سکے جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت ہو سکے اور دین بن کر مکیلات اور موضونات کسی کے ذمہ میں ثابت ہوا کرتی ہیں روات القیم یعنی غیر مکیلات اور غیر موضونات کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت نہیں ہوتی سمجھ میں آیا ہاں قلیل ثابت ہو جاتی ہیں جیسے کس کے اندر ہے بیعش سلم کے اندر تو عام معاملات کے اندر عام قصرات کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ عمومت کسی کے ذمہ میں کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہ سکتی ہیں کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہتی ہیں مکیلات اور موضونات ایک دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر باقی رہتی ہیں تو یہ کسیر الاستعمال ہے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے مکیلات یا موضونات ہی دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہیں تو یہ چونکہ کسیر الاستعمال ہے اور کسرت تقاضہ کر دی ہے کس چیز کا خفت کا لہذا اس لئے یہاں معتوف انعالیہ سے اس کو حضب کر دیا گیا اور صرف معتوف کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا صورت سمجھ میں آئی تو یہ کسرت استعمال نے حفت کا تقاضہ کیا اس لئے معتوف انعالیہ سے کیا کر دیا گیا تمیز کو حضب کر دیا گیا جبکہ دوسرا غیر مکیلات اور غیر موضونات میں سے جو ہیں یعنی زبات القیم جو ہیں چیزیں قیمت جن کی قیمت کو اعتبار کیا جاتا ہے وہ کسی کے ذمہ میں دین بن کر باقی نہیں رہتی سوائے بیعر سلم میں بیعر سلم آپ جانتے ہیں جس میں کیا کیا جاتا ہے کسے کہتے ہیں بیعر سلم بیعر آجل بیعر آجل بیعر اجل والی چیز کی بیعر کرنا جلی ادا کی جانے والی چیز کے ساتھ یعنی اس میں سمن جلدی آدھا کیے جاتے ہیں کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا یہ چیز یہ پیسے لے لو اور مجھے فلان چیز چاہیے وہ کہتا ہے آپ کو چار مہینے بعد ملے گی اس وقت نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیعر اور بیعر سلم کے اندر آپ نے پڑھا ملے گا بھئی تو اس میں دیکھو سمن جلدی آدھا ہو جاتے ہیں اور وہ جو مبیعہ ہے زوات القیم میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ کیا ہے جی وہ بعد میں اس کو ملے گا تو یہاں صرف بیعر سلم میں غیر مکیلی غیر موضونی چیز زمہ میں دین بن کر رہتی ہے زمہ میں بھئی آپ نے ایک شخص کو پیسے دیئے کہ مجھے فلان قسم کی چیز چاہیے زوات القیم میں سے ہے تو دیکھو اب وہ چیز اس کے ذمہ دین ہے یا نہیں بھئی دین ہے تو صرف بیعر سلم میں غیر مکیلی غیر موضونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہتی اس نے جو مئتون وصوبن کہا تو اس کو کس پر محمول کر لیا جائے یہ کہ یہاں پر اس نے خفت کی بنا پر حضب کر لیا ہے مئت صوبن وصوبن اصل میں عبارت تھی تو یہ تو قلیل الاستعمال ہے قلیل الاستعمال خفت کا تقاضی لہذا اس صورت میں معلوم ہوا معتو خنالے سے باقی معاملات کسیر الاستعمال وہ خفت کا تقاضی کرتے تھے وہاں کیا کرنا چاہیے وہاں عموماً حضب کرتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے بین چلیے وَنَا نَحَادَ وَالْمَرَاب وَاللَّهُ 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 وَاللَّهُ